چیف جسٹس نے آج تک آرڈر آف دی کورٹ جاری نہیں کیا اس کے بغیر صدر نے تاریخ اور الیکشن کمیشن نے شیڈیول کیسے دے دیا سپریم کورٹ میں انتخابات سے متعلق کیس کی سمات جسٹس جمال مندخیل کے ریمارکس کہا اپنے فیصلے اور شارٹ آرڈر پر آج بھی قائم ہو اندرونی معاملہ صرف انتظامی امور کو قرار دیا تھا چار ججز نے پی ٹی آئی کی درخواستیں خارج کی ہمارے حساب سے فیصلہ چار ججز کا ہے عدالتی آرڈر میں لکھا ہے فیصلہ تین دو کا ہے تین دو والے فیصلے پر پانچ ججز کے دستخط ہیں فیصلے کا پیراغراف چودہ اور ابتدائی سطریں پڑھ کر عمل کیا الیکشن کمیشن کے وکیل سجیل سواتی کے دلائل کیا آپ نے مختصر حکم نامہ دیکھا تھا وہاں لکھا ہے کہ اختلافی نوٹ لکھے گئے کیا جسٹس یایہ آفردی اور جسٹس اثر من اللہ کے فیصلے ہوا میں تحلیل ہو گئے جسٹس جمال مندو خیل کا استفسار سجیل سواتی نے کہا ممکن ہے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو جسٹس منیب اختر نے ریمارکس دیئے یا کم مارچ کے اختلافی نوٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ فیصلہ چار تین کا ہے اختلاف رائے ججز کا حق ہے اقلیت کسی قانون کے تحت خود کو اکثریت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی دہشتگرد تنظیمیں متحرک ہیں ان حالات میں پور آمن انتخابات نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن کے وکیل کے دلائل چیف جسٹس نے تائید کی کہا ملک میں بیس سال سے دہشتگردی کا مسئلہ ہے اس کے باوجود انتخابات ہوتے رہے ہیں الیکشن تو ہر صورت دوہزار تیس میں ہونا تھے کیا الیکشن کے لیے بجٹ نہیں رکھا گیا ایٹونی جرنل نے بتایا انتخابات کے لیے بجٹ آئندہ مالی سال میں رکھنا ہے قبل از وقت اسیمبلی تحلیل ہوئی اس کا علم نہیں تھا قومی اسیمبلی کا اجلا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر قائمہ کمیٹی کے رپورٹ ایوان میں پیش وزیر قانون آزم نظیر تارر کہتے ہیں سپریم کورٹ میں مقدمات کے حوالے سے کل اہم بل پیش کیے گئے قائمہ کمیٹی نے ان بلوں پر بڑی ارک ریزی کی ہے عوام کو عدالتی معاملات میں آسانی ہوگی اس دلدل سے نکلنا ہے تو تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بیٹھنا ہوگا وزیر دفاع خاج آصف کی میڈیا سے گفتگو بتایا پچھلے دو ماہ میں رابطے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو لوگ باتچیت کے لیے آتے ہیں ان کے پاس منڈیٹ نہیں باتچیت کے پیرامیٹرز پہلے تیہ ہونے چاہیے خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس اسلام آباد کی مقامی عدالت نے عمران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کر دیے حاضری سے استثناء کی درخواست خارج سویل جج ملک امان نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عمران خان کو 18 ایفریل کو پیش ہونے کا حکم اداروں کے خلاف اشتیال انگیز تقریر کا معاملہ کراچی کی مقامی عدالت نے عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کو مقدمے سے خارج کر کے رہا کرنے کا حکم دے دیا اور پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچول رابطہ عالمی مالیاتی دارے نے پیٹرل پر پچاس روپے فی لیٹر مجووزہ سبسٹی کی ابتدائی تجویز مسترد کر دی غریب تپٹے کو زیادہ موسر ٹارگیڈڈ سبسٹی دینے پر زور حکومت نے موٹسائیکل اور 800 سی سی تک کے گاڑی مالکان کو سبسٹی دینے کی تجویز دی تھی